ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج کی ویڈیو بہت امپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے بتلائیں گے آپ کو گھر کے لئے کون سی آنٹا چکی لینا چاہیے ان دونوں چکیوں میں کیا ڈیفرینس ہے یہ کتنے روپے کی آتی ہے اور یہ چکی ہم کہاں سے خریدیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ساری جانگری دینے والا ہوں اچھا ہم کو سکاریہ ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم ان دونوں چکیوں میں فرق جانتے ہیں جو آپ کو لال کلر میں دکھ رہی ہے اس کو بودن والی چکی بولتے ہیں اور اس کے باجو والی کو اسٹیل والی چکی بولتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو دونوں چکیوں میں کیا ڈیفرینس ہے دوستو جو بودن والی چکی ہے یعنی جو لال کلر کے آپ کو چکی دکھ رہی ہے دوستو یہ اس کو چلانا تھوڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ جب ہم اس میں مال ڈالتے ہیں تو اٹومیٹک یہ چالو ہو جاتی ہے اور جب مال ختم ہو جاتا ہے تو اٹومیٹر کی یہ بند ہو جاتی ہے لیکن دوستو جو اسٹیل والی چکی ہے اس میں اس سسٹم نہیں ہے اس میں جو ہم مال ڈالتے ہیں تو خود ہمیں چالو کرنا پڑتی ہے اور دوستو اس میں پریز والا سسٹم ہے یعنی ہم مال کو پریز جتنا لگائیں گے داب جتنی لگائیں گے تو نہ رہا موٹا باریک ہو جائے گا لیکن دوستو ہماری جو بڑن والی چکی ہے اس میں ہم جالی والا سسٹم ہیں تو اس میں آپ جتن نمبر بھی جالی لگائیں گے اتنے ہی نمبر کا پانٹا آ جائے گا تو اس کو چلانا تھوڑا سا آسان ہے دوستو لیکن دوستو اسٹری والے چکی میں جو ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس میں دلیا کر سکتے ہیں آسانی سے اچھی کولیٹی کا لیکن دوستو آپ بڑھنو والے چکی میں اچھی کولیٹی کا دلیا نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں جالی والا سسٹم ہوتا ہے تو اس کولیٹی کا دلیا وہ نہیں نکال پاتا یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو اس کا سائز اور اس کے بزن کے بارے میں تو دوستو سائز میں بڑھنو والی چکی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اور بزن میں بھی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ان کی پرائز کے بارے میں یعنی ان کی قیمت کیا رہتی ہے تو دوستو جو بڑھنو والی آنٹا چکی ہے وہ آپ کو تیرہ ہزار سے لے کر سولہ سترہ ہزار کے آس پاس آپ کو مل جائے گی اور جو شٹیل والی آنٹا چکی ہے وہ آپ کے لئے نوہ ہزار سے لے کر گیارہ ہزار کے بیچ میں مل جائے گی اب بات کریں دوستو ہم یہ چکی خریدیں کہاں سے دوستو خریدنے کو آپ دکان سے بھی خرید سکتے ہیں لیکن دوستو میں آپ کو سکشٹ کروں کہ آپ آن لائن چکیوں کو خریدیں کیونکہ دوستو اس کے کئی سارے فائدہ ہیں ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا پہلے پیمنٹ نہیں کرنا پڑے گا جب آپ کی چکی آ جائے گی آن لائن خریدنے میں تو اس کے بعد یہ آپ کو پیمنٹ کرنا پڑے گا اور دوستو دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ چکی آن لائن کم میں مل لئی ہے اور دوستو آف لائن زیادہ مل لئی ہے یعنی دکانوں پر زیادہ قیمت ہے اس کی اور دوستو تیسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس میں ہمیں وارنٹی زیادہ مل لئی ہی آن لائن پر تقریباً پانچ سال سے لے کر دس سال تک کہ اس میں آپ کو ان لائن پر وارنٹی مل لئی ہے اور دوستو چوتا عیسے میں جو فائدہ ہے کہ وہ ہمیں چکی کو سات دین کے اندر اندر واپس بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو جائے چکی آنٹ اچھا نہیں لگ رہا یا کوئی شکاعتہ رہی ہے تو آپ سات دین کے اندر اندر چکی کو واپس بھی کر سکتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ یہ چکی کوئی کمپینی سے یا کوئی دکان سے خریدے ہیں تو آپ کو کوئی بھی یہ چکی واپس نہیں کرے گا دوستو میں آپ کو ساگیش کروں گا کہ آپ یہ چکی اون لائن ہی خریدیں اگر آپ اون لائن خریدنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں ان دونوں چکیوں کا لنک دے دوں گا تو آپ وہاں سے جا کے اس چکیوں کو خرید سکتے ہیں اور دوستو جو چکی ہیں میں نے ڈسکرپشن بوکس میں ڈالی ہیں ان کو میں نے خود ہی سرچ کیا ہے تو دوستو اگر آپ چکی خریدنا چاہ رہے ہیں تو ان ڈسکرپشن وائی لنک سے ہی آپ چکی خریدیں جس سے آپ کے ساتھ کوئی بھی فروڈ نہیں ہوگا اب بات کریں دوستو ان دونوں چکیوں کیپیسٹی کے بارے میں تو دوستو کیپیسٹی لگ والا وقت دونوں چکیوں کی سیمی ہیں وہ آٹھ سے لے کر دس بارہ کلو تک یہاں ٹھو بارام سے ایک گھنٹے میں آپ کا نکال کر دے دیں گی اب بات کرتے ہیں دوستو آپ کے لئے کونسی چکی خریدنا چاہیے تو دوستو جو بودن والی چکی ہے وہ ہیمر والی چکی ہوتی ہے یعنی اس میں کٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں تو کونسی چکی کا آٹھا کھانا پسند ہے اسٹون والی یا پھر یہ کٹر والی تو دوستو اس میں پیرائز بھی میٹا کرتا ہے جو اسٹی والی چکی ہے اس کا پیرائز کم بھی ہے اور بودن والی چکی کا پیرائز تھوڑا سا جادہ ہے تو دوستو اور بھی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے لئے بتلائی ہے ان چارے چیزوں کو آپ دیکھ کر اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لئے کونسی آٹھا چکی لینا چاہیے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پھلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے